قدرت کا عظیم کرشمہ قدرت نے قدرت شاید کا ہولی فیملی سے اغوا بچا ملا دیا سی پیو احسن جونس رائے مزر اقبال نے پولیس کی ٹیم کو مبارک بات پیش کی ایم ایس ہولی فیملی خوشی سے نہال ماں باپ دادا دادی اور رشتہ داروں کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو پھولوں کی پتیاں ہار اور مٹھائیاں تقسیم کے گئی ایم پی اے اور صوبائی وزیر رجا رشد حفیظ بھی موقع پر موجود پولیس کو نگت نام ایک لاکھ روپے کا توفہ دیا اے ایس پی بینش فاطمہ کو گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے گئے جو ایم ایس ہولی فیملی اسپطال شازیہ زیب نے اپنے ہاتھوں سے پینائے ایس ایچ او تھانہ نیو ٹون پر بھی گلاب کے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں عملے کو بھی خراج تحسین اسپطال میں موجود عملے سمیت سب نے تالیاں بجائیں اور سب کا شکریہ دا کیا ماں خوشی سے نحال باپ نے بھی سب کا شکریہ دا کیا دادا دادی خوشی سے چھوم اٹھے اور سب کا شکریہ دا کیا بہت خوشی سے مریم باپ نے بہت خوشی سے مریم باپ نے باپ نے بیشتر کا شکریہ دا کیا فیلنک ہے کیا محسوس کرتی ہے میں بہت خوش ہوں خوشی سے میرے پاس کوئی لفظ نہیں خوشی سے میرے پاس کوئی لفظ نہیں میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا بہت بہت ہم شکر گزار ہیں کہ جس نے ہماری مدد کی میری اور میری ٹیم کو سرکرو کیا اور اس میں پولیس احکام کا بہت ہاتھ ہے جو ہمارے کیمرہ سے جو ہماری سرولنس سارے کیمرہ لگے ہوئے تھے لیڈ ان کو وہی سے ملی اور ان کی محنت ہے وہ دن رات جاگتے رہے سب سے اور ان کا تعاون اتنا رہا ہے کہ کچھ پروبلمز کو ڈیل کرنے کے لیے انہوں نے میری اتنی ہلپ کی کہ انٹرگیشن سل ہولی فیمنی میں قائم کر دیا اور میرے سینئرز میرے ڈپارٹمنٹ ہلس منسٹر اور سب سے امپورٹن سیکرٹری ہلس آپ نے جس طرح مجھے سپورٹ پر کیا اور میرے پر اعتماد کیا تو میں کسی لمحے مجھے یہ فیلنگ نہیں تھے کہ بچہ نہیں ملے گا رس اور بینگ ای مدر بینگ ای فیمیل میرا میں دو تین دفعہ یہ بات پتا چکے اچھا نہیں لگ رہا لیکن میں نے تین دن اپنے پچھوں کے لیے کوئی دعا نہیں کی میں نے اس پچھے کے لیے دعا کیا یہ اپنے ماں پر لیکن اس میں تھوڑی سے ایک اور بات ایسی ہے یہ جس میں بہت سے نرسنگ سٹاف کی جو نرسنگ نرسیں وہ بھی سپر بائر کڑی ہیں بہت دکھ میں ہیں جیل بھی کھٹی ہیں انہوں نے تو کیا ایسا کو لائے عمل آنے والے وقت میں آپ کا نہیں ہے کہ نرسنگ سٹاف کو اور آیا کی سٹاف اچھا اس میں یہ ہے کہ ان کا دکھ اپنی جگہ بلکل ہے لیکن جب ایسی سٹریشن ہوتی ہے تو پرائیم چیز یہی تھی کہ بچے کے ملنا واضح بھی تو پولیس پہ بھی کوئی وہی نازل نہیں ہونی تھی انہوں نے بھی اسی طرح انٹرگیشن کر دی اس میں ایک چھوٹا سا تھا کہ وہ جیل نہیں گئی انہیں ایک فیمل ہوسٹل میں لے کے جایا گیا تھا انٹرگیشن کے لیے جو وہاں کے نرس تھی وہ کچھ پولیس کا اپنا تھا اس وقت وہ بچی نے جلدی میں جو موبائل سے ڈیلیٹ کیا تو وہ مشکوک ہو گئے تھے تو کچھ وقت کے بعد وہ فوراں منگوا لیا گیا تھا ان کو اور اس کے بعد یہی پہ انٹرگیشن سل بنا دیا گیا تھا کہ تاکہ ہم اسپتال بھی ہم نے چلانا ہے ہمارا مین پرابلم یہ تھا کہ باقی مریض ہزار ویڈیٹ ہسپیٹل آئی ہے عام ہسپیٹل ہیں جہاں پہ ہر قسم کا سپیشنلسٹ موجود اور چل رہا تھا تو ایسی سیچویشن میں الحمدللہ کافی بہتر رہا سیچویشن میرے رب نے سمجھتا ہے اس پر سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے سیکیورٹی کے حوالے سے نرسنگ کے حوالے نرسیز ڈیفینیٹلی وہ بچیاں پریشان ہو جاتی ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ تقریبا سوا تین ساڑھے تین سو تک سٹاف ہے سٹاف نرسیز کم ہے پروبلم شورٹیج اور سٹاف اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور پولیس کے ہم بہت بچا دور ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہت سلامت رکھے اور ہسپیٹل انظامیہ نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اسپیشلی پولیس کی طرف سے جو تعاون کیا گیا ہے اس پر تمہیں بہت زیادہ مطلب انہوں نے ایک پل کی جو ہے نا انہوں نے ریسٹ نہیں کیا ہے ایس پی جوید صاحب اس کے علاوہ میڈم بینش سی پی او صاحب ایس پی زیاد صاحب اور میڈم شازیہ زیب صاحب ہسپیٹل انظامیہ نے ہمارے ساتھ کمپلیٹلی تعاون کیا ہے سر ماشاء اللہ ایک بہت بڑی ایفرٹ ہوئی ہے سر جو تفتیش ہے آپ سے ہم اس کی تفصیلات بعد میں شیئر کریں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارے میرے ٹیم میمبرز ہیں لاست سنڈے کو اراؤنڈ ٹویل فائیو یہ بچہ مسنگ ہوئے ہیں اس جن سے ابھی تک ہم میں سے کوئی بھی سویا نہیں ہے یہ سچ بات ہے اور میری ساری ٹیم تب ستھانے کے اندر موجود ہے یا ہسپیٹل کے اندر موجود ہے ان ساروں نے بہت زیادہ ایفرٹ کیا اور کوئی ایسی چیز نہیں تھی جو ہم نے چیک نہیں کی ہسپیٹل کا کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو ہم نے چیک نہیں کیا کوئی ایسا ریکارڈ یافتہ نہیں تھا جو ہم نے چیک نہیں کیا کوئی مشکوک بندہ جو باہر سے گزر ہے کسی کیمرے میں آیا ہے کسی بھی جگہ آیا ہے ہم نے ان تمام لوگوں کو چیک کی ہے اسی طریقے سے ہم اس بچے تک پہنچیں اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم کامیاب ہوئے ہیں اور ہم اس ماہ کو یہ بچہ واپس دے سکیں تب سے پہلے تو نرسی سے بچہ گھمنا نہیں چاہیے تھا ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک بہت بڑا سیکیورٹی لیپس تھا ظاہر سی بات ہے یہ پوائنٹ آؤٹ ہوا ایک بہت 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 طریقے سے یہ پہلے ہی ریکٹیفائی ہو جانا چاہیے تھا باقی اس کے اندر جتنے بھی لوگ انوالو ہیں ہم ساروں کو پکڑ رہے ہیں یہ اچھی بات ہے کہ بچہ بلکل چھوٹا تھا وہ خیروعفیت سے انہامڈ پیرنٹس کو واپس مل چکا ہے باقی تو انویسٹیگیشن کا پروسس ہے بچہ ملا کہاں سے آپ کو یہ ابھی یہ تھوڑی سی کانفیڈنشل انفرمیشن ہے باقی تو انویسٹیگیشن کا پروسس ہے تو ابھی آپ ہمیں جو ڈسکلوز ہم نہیں کر سکتے چیزیں میں ایک اور چھوٹا سی شارت سی بات آپ سے کرتا ہوں جس دن یہ بچہ گھومیا اسی کے اگلے دن ہسپیٹل میں ایک اور سانیا ہویا ہے جس میں ایک الٹرا ساؤنڈ کیا گیا تھا جس میں بچے کے ٹوینز تھے لیکن ایک بچہ ان کو دیا گیا ایسا کوئی واقعہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا میں نے تصدیق کیا ہماری پولیس والوں نے فل سپورٹ کیا ہے اور ہسپیٹل والوں نے جہاں جہاں ان کو بلایا گیا ہے وہ وہاں پہ گئے ہیں لیکن سب سے بڑا میں اپشینڈ کرتا ہوں پولیس والوں کو اور میڈیا والوں کو انہوں نے ہماری بہت زیادہ حال بھی ہے شکریہ اس وقت ظاہر سی بات ہے کہ خوشی کے وہ لمحات ہیں جس وقت سارا ہسپیٹل جو ہے وہ لوگوں سے خواتین سے نوجوانوں سے اور خصوصی دور میں پولیس کی جو اس وقت نفضی بہت بڑی جہاں پہ موجود ہیں ان سے کھچا کھچ بڑا ہوئے اور ان خوشی کے لمحات میں تمام جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں ان تمام لوگوں کی تمام بینوں کی تمام یہاں کے سٹاف کی آنکھوں میں شکرانے کے آنسویں